السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو بچوں ہمارا آج کا پیغام ہے امیر کی نافرمانی نہیں کرنی جی ہاں امیر کی نافرمانی نہیں کرنی تو بچوں آج ہم پڑھیں گے اسلام یاد کلاس نرسلی جونئر صفحہ نمبر چار ہمارا آج کا انوان ہے اللہ کے پیارے نام ہمارا آج کا انوان ہے اللہ کے پیارے نام تو سب بچے اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں شاباش آپ پڑھیں گے صفحہ نمبر چار تو دیکھیں کہ صفحہ نمبر چار میں کیا ہے شاباش یہ دیکھیں اس میں آج ہم پڑھیں گے اللہ کے پیارے نام شاباش کیا پڑھیں گے اللہ کے پیارے نام پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام کتنے ہیں جی پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام کتنے ہیں شاباش جی اللہ کے نینانوے نام ہیں کتنے نام ہیں اللہ کے نائٹی نائن یعنی نینانوے نام ہیں ٹھیک ہے بچوں یہ جو اللہ دکھا ہوا ہے یہ اللہ کا خود ذاتی نام ہے باقی جو نائنٹی ایٹ یعنی اٹھانوے نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں ٹھیک ہے بچوں اللہ کے صفاتی نام ہیں جی اب ہم پڑھیں گے اللہ ایک ہے اللہ پاک ہے شاباش میرے ساتھ پڑھتے جائیں اللہ ایک ہے اللہ پاک ہے شاباش اللہ سب سے بڑا ہے پھر پڑھیں میرے ساتھ اللہ سب سے بڑا ہے شاباش اللہ رحمان ہے جی شاباش پھر پڑھیں میرے ساتھ اللہ رحمان ہے جی اسی طرح اللہ رحیم ہے شاباش اللہ 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 رحمان ہے پھر میرے ساتھ پیٹ کریں اسی طرح اللہ اللہ ایک ہے اللہ پاک ہے شاباش اللہ سب سے بڑا ہے شاباش اللہ رحمان ہے اسی طرح پڑھتے جائیں اللہ رحمان جی ہاں اب ہم پڑھیں گے اللہ کے پیارے پیارے نام سنیے اور یاد کیجئے پیارے بچوں سنیے اور یاد کیجئے تو میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں اللہ 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 وقف اللہ پھر میرے ساتھ پڑھیں اللہ وقف اللہ شاباش اسی طرح میرے ساتھ پھر پڑھیں گے آپ اللہ وقف اللہ شاباش پھر پڑھیں میرے ساتھ اللہ وقف اللہ ٹھیک ہے بچوں سمجھا رہی ہے نا اسی طرح پھر میرے ساتھ پڑھیں الرحمن وقف رحمان الرحمن وقف رحمان پھر پڑھیں میرے ساتھ الرحمن الرحمن وقف رحمان پھر آپ پڑھیں میرے ساتھ الرحمن وقف رحم ٹھیک ہے بچوں اللہ 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 پھر پڑے شاباش ال مالک وقف مالک شاباش اب ہم پڑیں گے ال قدوس وقف قدوس شاباش پھر پڑے ال قدوس وقف قدوس شاباش پھر پڑے اسی طرح ال قدوس وقف قدوس شاباش اب ہم پڑیں گے پوچھنے کی باتیں تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی سب سے بڑا کون ہے آپ نے مجھے بتانا ہے بیٹا سب سے بڑا کون ہے شاباش صحیح کہا آپ نے اللہ تعالیٰ شاباش پھر بتائیں مجھے کہ رحمان کون ہے جی ہاں بہت اچھا بتایا آپ نے اللہ تعالیٰ رحمان کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شاباش رحمان کون ہے اللہ تعالیٰ صحیح بتایا آپ نے اسی طرح ہم پھر پڑیں گے رحمان کون ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ شاباش بلکل صحیح بتایا آپ نے رحمان کون ہے اللہ تعالیٰ شاباش پیارے پیارے نام کس کے ہیں جی بچو بتائیں کہ پیارے پیارے نام کس کے ہیں شاباش اللہ تعالیٰ کے صحیح کہا آپ نے پیارے پیارے نام کس کے ہیں اللہ تعالیٰ کے شاباش پھر بتائیں کہ پیارے پیارے نام کس کے ہیں اللہ تعالیٰ کے شاباش بہت مہدت سے پڑھ رہے ہیں آپ اسی طرح پڑھتے جائیں شاباش اب ہم پڑھیں گے عمل کی باتیں جی ہاں آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں ٹھیک ہے بچو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ٹھیک ہے بچو اللہ کا ذکر کیا کریں بلکل صحیح کہ آپ ہر وقت اللہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں ٹھیک ہے بچو نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ کو ہر وقت یاد کیا کریں ٹھیک ہے بچو اللہ کے نام یاد کریں اور سنائیں جی ہاں آپ نے اللہ کے نام اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں اور اپنی ماما کو سنانے ہیں ٹھیک ہے بچو اور یہ چھٹیوں کے بات آپ سے سنا سائے گا آپ نے اچھی طرح سے یہ اللہ کے پیارے نام یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے بچو اور ان باتوں پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے ٹھیک ہے بچو شاباش مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے نام یاد ہو گئے ہوں گے اپنا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے بچو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ